مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغی ازا سبسکرائب کیجئے شکریہ تعلقات بہال ہوئے تعلقات بہتر ہوئے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارت خانے اپنے اپنے ممالک میں دوبارہ سے بہال کر دیئے اسی طرح سعودی عرب اور شام کے تعلقات بھی جو کہ ایک عرصے سے کشیدہ تھے ان میں بہتری آئی اور وہ تعلقات بھی بہال ہو گئے اور آج کی یہ ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے کہ ووی جو کہ ریسلنگ سپورٹس کے حوالے سے دنیا بھر میں جس کا نام ہے اور بڑی مشہور ہے یہ دوہزار اٹھارہ سے اب تک سعودی عرب میں کئی ایوینٹس کر چکی ہے اور سعودی عرب نے کئی اس کمپنی میں اپنے شیئرز بھی خریدے ہوئے ہیں اسی ووی کا ایک ریسلر ہے بڑا معروف سیمی زین جس کا تعلق شام سے ہے اس کا اصل نام رمی سبائی ہے اور یہ شیعہ مسلمان ہے اور شام سے اس کا تعلق ہے اور دوہزار اٹھارہ سے لے کے اس سال تک جتنے بھی ووی کے ایوینٹس ہوئے ہیں پروگرامز ہوئے ہیں سعودی عرب میں کسی میں بھی اس ریسلر نے شرکت نہیں کی وہ اس لیے کیونکہ سعودی حکومت نے اس ریسلر کو ویزا نہیں دیا تھا ایک تو یہ بات تھی کہ اس ریسلر کا تعلق شام سے اور دوسرا یہ کہ شام میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی ان میں زخمیوں کی امداد کے لیے اس ریسلر نے ایک کیمپ لگایا تھا امداد دی تو اس وجہ سے اسے ویزا نہیں دیا گیا کیونکہ شام میں جو حکومت کے خلاف باغی تھے جو خانہ جنگی وہاں پر کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کو سعودی عرب نے سپورٹ کیا تھا تو یہ وجہ تھی لیکن اب اس سال کیونکہ تعلقات دونوں ممالک کے شام اور سعودی عرب کے بہتر ہو چکے ہیں تو اس سال اس ریسلر نے ووی کے اس ایوینٹ میں بھی شرکت کی ہے اور جب یہ سعودی عرب آیا تو اس کو بقاعدہ طور پر وہاں پر عمرہ بھی کروایا گیا اور وہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہیں جس کو بڑا لوگوں نے پسند کیا اسلامی دنیا نے اور انتہائی خوشائن بات ہے کہ دو اگر اسلامی ممالک ہیں تو ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور آج ایک اور سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ حج کے موقع پر جو ایرانی حجاج سعودی عرب میں آیا تو ائرپورٹ پر ان کا پھولوں سے استقبال کیا گیا اور انہیں مٹھائی بھی کھلائی یہ خبریں یہ ویڈیوز انتہائی خوشائن ہیں عالم اسلام کے لئے اور ہم سب کے لئے بھی کہ ایک تو مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہونا یہ وقت کی بھی اہم ضرورت ہے اور قرآن کا بھی حکم ہے وَا تَاسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِينُ وَلَا تَفْرَقُ اور دوسری بات یہ کہ اب یہ جو اتنے بڑے اسلامی ممالک ہیں ان لوگوں نے تو آپس میں تعلقات بحال کرنے کا صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں اب بھی کچھ ایسے مولوی موجود ہیں جن کا کام صرف ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا اور نفرت پھیلانا ہے اور نہ جانے ان مولویوں کی وجہ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے جو کہ ناقابل تلافی ہے اور اس قدر نفرت ان مولویوں نے معاشرے میں بھر دی ہے کہ ایک مسجد میں کسی جنازے کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ اگر برنے والے کا تعلق دوسرے مسلق سے ہو یہ ویڈیوز بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کی ہیں یعنی جو عالم اسلام کے بڑے اسلامی ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں ان کو تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اختلافات کو پیچھے رکھ کر ایک دوسرے سے صلح کر لی جائے لیکن جو ہمارے ملک کے مولوی ہیں ان کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے فرقہ وریت پھیلانے میں اور ان اختلافات کو ہوا دینے میں اور یہ فرقہ وریت ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا یہاں پر خوشحالی نہیں آئے کیونکہ جب فرقہ وریت پھیلتی ہے تو دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں اور اس بد امنی میں اس طرح کے محول میں وطن ترقی نہیں کر سکتا شاید وہ دن آ جائے کہ ان مولویوں کو بھی اقل آئے کہ جو ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں اس چیز سے یہ باز آ جائیں آپ کی اس باہر میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور رکھتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ